تو کسی نے کہا آج بہت خوش ہے فرمایا میرا ایک مرید ہے وہ بیت المقدس میں ایک قدم پر چل کر کے میرے پاس آیا توبہ کرنے کے لئے جہاں توبہ کرنے کے لئے اتنا بڑا آدمی آتا ہو ایک قدم میں چل کر بیت المقدس سے ایک قدم میں چل کر جو بگداد آئے وہ گوست پاک کے ہاں پر توبہ کرنے کے لئے تائب ہونے والا ایسا ہے تو توبہ کرانے والے کی شام کا عالم کیا ہوگا آپ اندعویٰ کرسکتے ہیں سرکار گوست آزم اسی لئے گوست پاک فرماتے تھے کسی پر مجھ کو قیاس نہ کرنا مجھے کسی پر قیاس نہ کرنا میرے اور تمہارے دنیان زمین اور آسمان سے بڑھ کر فاصلے ہیں فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی میری طرح نہیں ہے یہ سرکار گوست پاک کے شان ہے باران ان کے دربار میں بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے علماء بڑے بڑے سوالہین آتے تھے ان کے یہاں ایک شخص تھے اور ان کو گوست پاک کے ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جو مہمان آیا کریں ان کو پانی بھر کے لوٹے میں مجھو کے لئے دیا کریں اور چند سال تک وہ رہے بلکہ بعض مزلگوں نے لکھا چالیس سال تک نے ایک دل دیمان میں کچھ وسوسہ آ گیا کہ چالیس سال سے چوکٹ پہ بٹھا رکھا ہے خدمت لیتے پانی بھروانے کی لوٹوں میں مرشد نے کیا دیا یہ بات میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ کبھی یہ میں سوچتا مرشد نے کیا دیا میں نے کہا کہ مرشد نے دامن دیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے لیکن بارا خیال آئی جاتا ہے پھر اس شیطان تو شیطان لگے ہی رہتا ہے شیطان سب پرداشت کرتا ہے اللہ والوں کی دوستی پرداشت نہیں کرتا اور برخصور سبکار ایک آگریت سے نسبت پرداشت نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ جہاں جو اسے پاک کے جلوے ہو پھر وہاں شیطان الٹے پیر بھاگتا ہے میرے امام کہتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دوست رجیم الٹے ہی تاؤں پھرے دیکھ کے تگراتے گا تو اس دن اتفاق سے دو عبدال آئے تھے گوث پاک سے ملنے کے لیے ان دونوں عبدالوں کو دیکھا نورانی چہرے عبدال کون علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی اپنے کرسالہ اجابت الگوث میں لکھتے ہیں کہ یہ عبدال کون لوگ ہوتے ہیں عبدال انہوں نے حدیثیں لکھی کہ عبدال یہ وہ لوگ ہوتے جن کے صدقے میں بارش برستی ہے جن کے صدقے میں اناج اکتا ہے جن کے صدقے میں باقالی برستا ہے جن کے صدقے میں مسیبتیں جلتی یہ عبدال لوگ ہیں وہ دو عبدال ملنے ایت سرکار گوث پاک سے اور یاد رکھنا ولی بڑی تعلان میں ہوتے ہیں لیکن ہر زمانے میں عبدال صرف چالیس ہوتے ہیں یعنی وہ محدود کونٹیٹی ہوتی ہیں صرف چالیس عبدال ہوتے ہیں اور وہ لوگ زمین میں گھومتے رہتے ہیں لوگوں کی نظر سے اخصر پوشیدہ رہتے ہیں وہ کم نظر آتے ہیں اور اللہ اکبر یہ بھی بتا دوں آپ کو اب صلح عبدال ایسے ہوتے ہیں لیکن وہاں گوث پاک کی یہاں کیا معاملہ ہوتا ہے ایک مرتبہ گوث پاک کے ایک مرید شیخ علیب نے ہوتی آئے وہ کہلے کہ حضور دروازے پہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور وہ معافی مانگ رہا ہے کہتا ہے کہ حضرت سے کہہ دو کہ مجھے معاف کر دیں حضور معاف کر دیجئے تو گوث پاک نے کہا جاؤں معاف کیا جب کہا معاف کیا تو جیسے گئے کہ تمہیں معاف کیا وہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہواوں میں اڑنے لگا شیخ علیب نے ہوتی نے کہا رہے ہیں یہ تو ہواوں میں اڑ رہا ہے واپس آگے تھا سرکار وہ تو ہواوں میں اڑ رہا ہے مرشد میں مسکرا کر فرمایا علی حیدی جانتیوں کون ہے وہ ابدال تھا ابدال وہ بغداد سے ہوا میں اڑتے ہوں میں جا رہا تھا اور اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اب بغداد میں میرے جیسا کئی ولی ہے اتنا خیال آنا تھا کہ میں نے دروازے کی چوکھٹ میں اس کو پٹک دیا اور اس کے بعد جب اس کی تومہ قبول ہوئی تو تب وہ جا کرتے اڑے دن سرکار دواز پاک کے شاہر کے مدرسے کی آنگل میں جھاڑو دیا کرتے تھے یہ دواز پاک کی شاہر نے کوئی مبالگا نہیں آپ زندگر تداسار صرف شیخ عبدالر قدیز بیلوی کے اٹھا کر کے کتاب پڑھنے آپ کو پتہ چلے بہجت الاسرار اٹھا کر پڑھنے علامہ عبداللہ امام یافعی کی کتاب اٹھا کر کے پڑھنے آپ علامہ عبدالرحمن جانی کی کتاب پڑھیں یہ وہ لوگ ہیں سرکار دواز پاک کی شاہر میں معمولی لوگوں نے نہیں لکھا صرف شیخ عبدالر قدیز بیلوی نے تین تین کتابیں حضور دواز پاک کی شاہر میں لکھیں آپ کیا سمجھ رہے دواز پاک دواز پاک ملنے کے لیے آگئے ملاقات کے لیے آئے انہوں نے دیکھا پسند آگئے چیرہ دیکھا تو کہا کہ یہ مرشید نے کیا دیا تھا ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں اجازت ہے وہ نے کہا ٹھیک ہے چلو اسلام نے فرمایا عبدالیت کا مرتبہ کسرت عبادت سے نہیں ملتالوبوں کو بلکہ جو اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں دلوں کی صفائی کی وجہ سے بھوکے رہنے کی وجہ سے اور راتوں کو جگنے کی وجہ سے اور دوست اور دشمن سے یقصہ پیار کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو یہ مرتبہ اٹھا کرتا ہے عبدالیت کی وجہ سے چلنا چاہتا ہوں چلو اب چلے وہاں اب چل پڑے مرشید سے اجازت لیے بغیر تو راستے میں بھوک لائی کا مجھے بھوک لگی ہے کہ ہم لوگ ایسے بار بار کھانے والے لوگ نہیں ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک ہی بار کھاتے ہیں ٹھیک اگر جانا ہے تو واپس جاؤ اب تو مرشید کی چوکٹ سے نکل گئے تھے واپس جائے کیسے کس موں سے جائے تو کانیٹھی کے چلے چوبیس گھنٹے ہوئے تو ایک عبدال میں بلکہ عبدال کے ایک بدل بلکہ ورنہ یہ ایسے ہو جائے گا کہ ایک اشار پڑھ دوں یہ ایک اشار نہیں ہوتا وہ تو ایک ہی شیر ہوتا ہے تو وہ ایسی لیکن بارہ گولفہ میں بولتے ہیں تو میں تھوڑا سا جسارت کر رہا ہوں علماء سے معذرت کرتے ہوئے کہ ایک بدل نے جو ہے وہ اب عبدال ہاں بدل کی چمہ عبدال ہے اسی لیے تو تھوڑا سا ہمارے علماء ابھی خیال کرنا ہوتا ہے ورنہا ایسا نہ ہو جائے کہ بھئی گفتر کیا ہوئی یا کون آگیا ویسے میں کچھ ہوں نہیں اپنے علماء کی جھکیاں سیدھی کرنے والا اپنے مزلگوں کی دعایں لینے والا اپنا کوئی مبلغ علمی نہیں اپنی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے جو پوزہ مرشد گوزپا کی خیالات ہے بس اور کچھ نہیں ہے اپنا تعریف اتنا ہی ہے بس اتنا کہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نصور میری جلتن میں دی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشو تک میرے گلے میں رہے بٹا تیرا اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے بعد ایک بدل نے مسلح بچھایا دورے کا نماز پڑھی ہاتھ اٹھائے دعا کیے دعا کے بعد تین کٹورے پیالے اور تین گھوٹیاں ظاہر ہوئی ایک ایک اپیہ کے پیالہ تقسیم کیا پھر دوسرے چوبیس گھنٹے گزرے بہت زائر سی بات ہے گئے بھی طور پر کھانا آیا تو بڑا مزہ آیا پھر دوسرے چوبیس گھنٹے گزرے دوسرے بدل نے مسلح بچھایا اور انہوں نے دعا کی پھر تیسرے چوبیس گھنٹے گزرے تو انہوں نے کہا بابا اب آپ کی باری ہے ہم دو دعا کر چکے اب آپ کی باری ہے انہوں نے کہا اے بزرگوں اے اللہ مالو میں تو ایک سیدھا سادھا سادھ بھی ہوں میں نے کوئی دعا کیا کرنا اور کیا کرنا بلکہ آج تک تو مجھے اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی حیرات ملتی رہی گرشیب کی اسی پر فلتا رہا لیکن بارحال میں یہ کوئی پیالہ والا نہیں ملا سکنگا دونوں اب دونوں ابدال نے کہا یا تو دعا کیجئے یا تو پھر بھوکے رہیے اپنی باری میں پھر جب ہماری باری آئے گی تو ہم دعا کریں گے انہوں نے مسلحہ بچھایا دو رکٹ نماز پڑی دعا کی آج انہوں نے دعا کی بابا نے جن کو میں اپنے لبو لہجے میں عوام کو سمجھانے کے لئے کیونکہ وہ پانی بھر کے دیتے تھے لوٹے میں مضوع کے لئے تو میں ان کو لوٹے والا بابا کہہ دیتا ہوں لوٹے والے بابا نے دعا کیا دعا کیا تو اس دن انہوں نے دعا کی تھی تو تین پیالے تین روٹیاں ایک ایک روٹی ایک پیالہ ایک روٹی ایک پیالہ ایک روٹی ایک پیالہ انہوں نے دعا کی تو چھے پیالے اور چھے روٹیاں آئی اور پھر دو دو تقسیم ہوئی اللہ اکبر ان دونوں عبدالوں نے کہا واجی چناح آپ تو کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے دعا کی تو آپ کے دعا پر دو دو روٹیاں دو دو پیالے آئے گاؤنے آپ تو کہا وہ مت پوچھو کون ہوں لیکن قصہ کلام ہوتا ہے میں نے تو بس دعا کر دی اور ہو گیا کام لیکن تم لوگ جو ہو جب تم نماز پڑھ کے دعا کرتے ہو تو تمہیں جو روٹی اور پیالہ ملتا ہے کھانا تو کیسے دعا کرتے ہو تب ان دونوں نے کہا بابا جب ہم لوگ دونے کٹ نماز پڑھے چوبیس گھنٹے کے بعد اور پھر دعا کرتے تو کہتے مولا وہ شیخ عبدالقادر جیلالی غوث پاک کی چوکھٹ پر وہ جو لوٹے والا بابا بیکھا ہے اس کے سنتے میں ہمارے لئے کھانے کا انتظام کر دے تو انہا اس کے سنتے میں ہمارے لئے انتظام کر دیتا ہے کب انہوں نے دامت چاک کر کے کہا کہ میں نا دارتا سوچا مرشد نے کیا دیا اورے میرے وسیلے سے افضال دعا کر رنس سے پڑھ کر کیا ہو سکتا ہے اب سنتیوں پہچانو جس کی چھوکھٹ پر بیٹھنے والا لوٹنے والے بابا کا مقام یہ ہے کہ افضال ان کے وسیلے سے دعا کریں تونreetا کے ستى کتا ہے اولاد کی چھ Jungle کر دا کیابعدوں ہمارے والے بابا جس نے سے کتا ہے تو قوتانبسیہ بکھیان تمہج کے ہمارے والے بابا عام همارے والے ایسائل مرزがとう دائم بسیار Big ему ص PET نو اسے علیہ اسے شان والے خاندان میں حضور سرکار قلعہ رحمت اللہ تعالیٰ کے ذات ہے جن کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آتا لوگ دیکھتے ان کا چہرہ تو خدا یاد آتا بڑی بڑی آنکھیں اور اس میں سرما اور کاجل کا ملا جولا جلوہ اور اس کے بعد اللہ اکبر گنکھیوں سے مقصود دیکھنے کا لگو لہجا اور تقریر کے اندر اللہ اکبر وہ لقنت والی خوبصورت آواز کہ جب پڑھتے حدیث اور قرآن کی آیتیں تو محفل کا رنگ دبالا ہوتا ہوا نظر آتا پھر اس پر ہوتوں پر وہ پان کی بہاریں اور مرشد اپنے جنتے قریب حضرت مقدمشرف جہانگیر سمیانی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ پان کھانے کی اس عداوں کو تازہ کرتے ہوئے وہ خوبصورت سے لال سے ہوت سفید بڑی ریش اپنے بزرگوں کی اللہ اکبر وقار ہمکنت اور خاندانی بجاہت بھری پیشانی دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا میں نے جملہ شروع میں کہا تھا لوگ ان کو دیکھ کر دوست اور دشمن کہتے تھے جس قوم کے مختار کا یہ عالم ہے اس قوم کے مختار ایک کائنات کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر جب وہ اللہ اللہ ایک مرتبہ میرے شہر میں ایک میرے شہر میں کوئی گجرات کا مولوی آیا تھا اور نکاح کی تقریب میں اس نے اپنوں میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مولا علی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا تو کہا مولا علی بہت خوبصورت تو تھے نہیں اور فاطمہ تو زارہ کا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا یہ جملہ مجھے آ کر کسی نے کہہ دیا ظاہر سی بات ہے میں کبھی دوستوں کو اور دشمنوں کو اس لئے اچھا نہیں لگتا کہ جب آقاؤ کی بات آتی ہے تو پھر میں کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں کہ جب مجھے بات پتا چلی کہ مولا علی تو بہت خوبصورت تھی نہیں پوری تقریر مولا علی کی خوبصورتی پر کی اور اس تقریر کا ان جس جملے پر کیا تھا جس تقریر کا ان جس جملے پر کیا تھا آج اسی پر میں اپنی گفتو کا ان کرتا ہوں میں نے کہا تھا اوہ مولوی جی آپ کہتے ہو کہ علی بہت خوبصورت تو تھی نہیں میں نے مولا علی کو تو دنیا میں عالمِ بیداری میں نہیں دیکھا لیکن اتنا جانتا ہوں جس علی کے خاندان کے اندر جس علی کے خاندان کے اندر پہلے نمبر پر حسان حسین ہو پہلے نمبر پر حسان حسین ہو اور آخری نمبر پر امام مہدی ہو پہلے نمبر پر حسان حسین ہو اور آخری نمبر پر امام مہدی ہو میری تقریدہ بھی آپ کو مل سکتی اگر آپ جونے گے تو وہ آخری جملہ میں نے یہ کہا تھا پہنے نمبر پر حسن و حسین ہو آخری نمبر پر امام مہدی ہو میں نے کہا حسن حسین کیسے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاہ تک اس میں سبتین ان کے جاموں میں ہے میمہ نول کا واللہ جس کے پیٹوں کے حسن کا یہ عالم ہے اس خاندار میں کوئی ایسا بھی رہا جو خوبصورت نہ ہوا ہو میں نے کہا جو علی کا رضا تھا جس کو دنیا علی رضا کہتی ہے میرے امام علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ چیرے پر نکاب ڈال کر کے چلنا پڑتا تھا میں نے کہا کہ جب علی کا رضا ایسا ہے تو علی رضا کیسا ہوگا میں نے کہا اگر دیکھ سکتا ہے تو دیکھ نکابوں میں شیخ افتر قابل جیرانی کو وہ کتنے خوبصورت تھے وہ کتنے خوبصورت تھے بندہ نواز کو کتنے خوبصورت تھے مقدوم اشتب جانگیر سکتانی کو ان کی خوبصورتی تو کتابوں میں لکھا ہے خوبصورتی کی وجہ سے داری بھی سرخ وردر آتی تھی اتنے خوبصورت تھے اللہ اکبر میں نے کہا ان کا حسن دیکھ سکتا ہے علی تھا تو دیکھ اللہ اکبر دیکھ لے سکتا رحمود بیناہی کو دیکھ لے قطب کی مختیار کاخی کو دیکھ لے شاہ برمک اللہ کو دیکھ لے وارث اندیوہ کو دیکھ لے منارے پاک کو اور میں نے کہا مہدی کو بھی تو نہیں دیکھ سکتا اور ان کو بھی نہیں دیکھ سکتا تو میں نے کہا تا موجودہ سیدوں میں سریف مختار اشنف جنامی کو دیکھ لے جب پیٹے کا یہ عالم ہے دول کے بابا علی کے ملتزا کے بسکتان امام اہل سنت یوی کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این مور تیرا سب دھانا نور کا تیری نور کا